ہلو دوستو میرا نام چندر شیکر ہے اور اس سمیں میں موجود ہوں ہنگری کے دوسرے سب سے بڑے شہر ڈیبرسن میں اب دیکھیں آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ کون سا ایسا کنٹری ہے جہاں پہ سٹیجنشپ ملنا یا پاسپورٹ ملنا آسان ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے پانچ کنٹریز کی جہاں پہ پاسپورٹ یا سٹیجنشپ ملنا مشکل ہے اور پانچ ایسے دیش جہاں پہ سٹیجنشپ یا پاسپورٹ ملنا آسان ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو دوستو ہم آج بات کریں یوروپین یونین میں کون سے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ سٹیجنشپ ملنا یا پاسپورٹ ملنا مشکل ہے پہلے ہم بات کریں گے ایسے کنٹریز کی پانچ ایسے کنٹریز کی جہاں پہ سٹیجنشپ یا پاسپورٹ ملنا مشکل ہے پھر ہم ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں بات کریں گے ایسی کنٹریز کی جہاں پہ سٹیجنشپ ملنا یا پاسپورٹ ملنا آسان ہے تو دیکھئے جو نمبر ون پہ کنٹری ہے جہاں پہ پاسپورٹ ملنا یا سٹیجنشپ ملنا بہت مشکل ہے وہ ہے ایسٹونیا ایسٹونیا شنگن زون میں آتا ہے اور یوروپین یونین کا بھی حصہ ہے کیپٹل ایسٹونیا کی تعلن ہے اور ان فیکٹ یہ جو ایپ ہے سکائپ جس سے ہم ویڈیو کالز کرتے ہیں اس کا جو انوینشن ہوا تھا وہ ایسٹونیا میں ہوا تھا ایسٹونیا سٹوڈینٹس کے لئے بڑی اچھی جگہ ہے اور آپ بیسیکلی یہاں پہ پی ایچڈی کر سکتے ہیں بینہ کوئیٹیوشن فیز دیئے فیز بھی ایفورڈیبل ہے اور ایسٹونیا بہت پروگریسیف کنٹری مانا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ جہاں کا پاسپورٹ بڑا مشکل مانا جاتا ہے وہ ہے لیٹویا اب دیکھیں لیٹویا بھی انڈین سٹوڈینٹس کے بیچ میں پاپولر ہو رہا ہے کیپٹل ریگا ہے میں خود ریگا جا چکا ہوں تو لیٹویا کا بھی پاسپورٹ ملنا بہت مشکل مانا جاتا ہے پھر تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے چیک ریپبلک جس کی راجدھانی ہے پراغ چیک ریپبلک میں بھی بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں بہت سارے ورکرز کام کرنے کے لئے جاتے ہیں یہاں پہ بھی پاسپورٹ ملنا مشکل ہے یا سٹیجنشپ ملنا مشکل ہے پھر ہے لیتھوینیا لیتھوینیا بھی بڑا پاپولر کنٹری ہے اور ایک طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کا شینگن ویزا اپرویل ریڈ ہائی ہے لیکن اس بات میں بہت جل سچائی نہیں ہے آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے لیکن پوری سچائی نہیں ہے اس میں لیتھوینیا میں بھی پاسپورٹ ملنا آسان نہیں ہے سٹیجنشپ ملنا آسان نہیں ہے اور پھر کنٹری آتا ہے آسٹریہ جو بہت ڈبلپٹ کنٹری بانا جاتا ہے جرمن سپیکنگ کنٹری ہے راجدھانی ویینہ ہے انکم لیولز بہت ہائی ہیں آسٹریہ میں بھی پاسپورٹ ملنا ہے سٹیجنشپ ملنا آسان نہیں ہے اب ایک اور چیز بتا دیتا ہوں ان سبھی کنٹریز میں پی آر پاسپورٹ ہے پانس سال کے بعد یوروپین یون کی جاتا تر کنٹریز میں آپ الیجیبل ہوتے ہیں پی آر کے لیے پانس سال کے بعد تو اب ہم بات کریں گے کون سی ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ سٹیجنشپ ملنا ہے پاسپورٹ ملنا آسان ہے آپ تھوڑا سا گیس کرنے کی کوشش کریے دیکھئے جو پہلے نمبر پہ کنٹری آتی ہے وہ ہے سویڈن سویڈن دیکھئے سکینڈینیویا کی کنٹری ہے بہت ہائی سٹینڈر آف لیونگ ہے بہت زیادہ تھنڈ پڑتی ہے وہاں پہ اور جو کیپٹل ہے وہ سٹاک ہوم ہے اور سویڈن میں بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں بہت سارے لوگ وہاں پہ کام کرنے جاتے ہیں اسائیلن کو لے کے سویڈن بہت اوپن تھا ریسینڈلی تک لیکن اب سٹرکٹ ہو گیا ہے تو سویڈن میں پاسپورٹ ملنا ہے سیڈیزنشپ ملنا سب سے آسان ہے ای او میں دوسرے نمبر پہ جو کنٹری آتا ہے وہ بھی سکینڈینیویا کی کنٹری ہے وہ ہے نوروے جس کی راجہانی ہے آسلو جہاں پہ انکم لیولز بہت زیادہ ہائی ہیں یہاں پہ بھی پاسپورٹ ملنا آسان ہے ای او میں یہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے پاسپورٹ ملنے کی آسانی ہے پھر تیسرے نمبر پہ آتی ہے کنٹری نیدھر لینڈز جہاں پہ انکم لیولز بہت ہائی ہیں اور فلپس جو کمپنی ہے وہ نیدھر لینڈ سے ہے اور لیورز جو کمپنی ہے وہ بیسیکلی نیدھر لینڈ سے ہے اور کپٹل ایمسٹرڈم ہے بہت پروگریسیف کنٹری ہے ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے ٹیولپس کے لئے جانا جاتا ہے تو نیدھر لینڈز میں بھی پاسپورٹ ملنا یا سیٹیجنشپ ملنا آسان ہے نمبر تین پہ ہے نیدھر لینڈز پھر آتا ہے پورٹگل پورٹگل میں کھو جا چکا ہوں کپٹل لزبن ہے اور میرے بہت سارے ویڈیوز بھی ہیں پورٹگل میں بھی آپ بیسیکلی سیٹیجنشپ کے لئے الیجیبل ہو جاتے ہیں پانچ سال کے بعد لیکن ملتے ہوئے قریب چھے سات سال تو لگی جاتے ہیں پھر پانچ نمبر پہ جو کنٹری ہے وہ ہے آئس لینڈ میں ابھی تک گیا نہیں ہوں یہاں پہ کیپٹل ہے ریکیوک اور بہت تھنڈا کنٹری ہے اور بینکنگ میں بہت آگیا ہے ان فیکٹ دوزار آٹھ کے اکانومک ریسیشن کے بعد آئس لینڈ کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا لیکن سٹینڈر آف لیونگ بہت ہائی ہے اس کنٹری میں والکنوز بہت ہیں تو یہ بھی کنٹری ہے جو ٹاپ فائیو میں آتا ہے نمبر پانچ میں آتا ہے پاسپورٹ ملنے کی آسانی میں تو یہ لسٹ میں تھی پانچ آسان کنٹریز کی اور پانچ مشکل کنٹریز کی ان فیکٹ تھوڑی سی حیرانی مجھے اس بات کیا ہے کہ جرمنی اس لسٹ میں نہیں ہے لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں سب سے زیادہ جو فورینرز کو سیٹیجنشپ ملی ہے وہ شاید جرمنی میں ہے تو اس بارے بے ہم الگ سے ڈسکس کریں گے آپ کمنٹ کریے کی آپ کو کیا لگتا ہے کون سا کنٹری ہے یوروپین یونین کا جہاں پہ آپ کے حساب سے سیٹیجنشپ ملنا یا پاسپورٹ ملنا آسان ہے شکریہ شکریہ